ملک صاحب اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے میں نے جعوید سے لیا ہے اور میرا جو بھائی ہے چھوٹا اس کی شادی تھی جی جی تو اس اسلحے میں میں نے کال کی تھی اس کی مطلب ولیمے وغیرہ کے فنکشن کے حوالے سے ٹھیک ہوگا تو برات کدے سے آئے گی جی سر جی برات آئے گی گجرہ والا سے گجرہ والا سے جی جی ٹوٹل آپ کے پانچ سو بندے تین سو آپ کے اپنے ہیں اور دو سو بندے جو ہیں وہ گجرہ والے کے ہیں جی جی تین سو ہمارے اپنے یہی کے گیسٹ ہیں لوکل اور جو دو سو آدمی ہیں وہ گجرہ والا میں برات کے ساتھ آئیں گے تو وہ ولیمہ وغیرہ کھا کے واپس جائیں گے اچھا بھائی بات اس طرح میں بات کروں گا بڑی سیدھی سی جی جی کہ جو تین سو بندے آپ کے اپنے ہیں وہ تو چلیں تین سو ہیں باقی جو گجرہ والا لے دو سو بندے ہیں ان کے میں چار سو چار سو پر ہیڈ کاس کروں گا ہے جی مطلب دو سو بندوں کی جو ہے نا میں چار سو بندوں کا کاؤنٹ کروں گا میں سمجھا نہیں ہو جی کس طرح ملک صاحب مطلب ٹوٹل کتنے بندے ہوں گے ٹوٹل آپ کی ہو جائیں گی جی سات سو سات سو کے حساب سے آپ نے پھر مجھے پیمٹ کرنی ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گجرہ والا سے جو پارٹی آئے گی وہ دو سو بندوں کا آپ چار سو چارج کریں گے جی جی ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ملک صاحب کہا میں سر جی پہلی بار ایسے سن رہا ہوں کہیں کہ اس طرح سے دو سو بندوں کا چار سو کیوں چارج کریں گے سر جی وہ بات اس ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن ہمارا روز روز کا کام ہے ٹھیک ہے اور میں بات کروں گا بڑی سیدھی سی کہ کجرہ والا والے جو لوگ ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں کھاتے بہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کا دو سو کی جگہ چار سو بندہ میں کاؤنٹ کروں گا ملک صاحب اس طرح نہ کریں جی کتنا کھا لیں گے ہمارے بڑے سلجے ہوئے آ رہے ہیں جی بندے ماشاءاللہ پڑے لکھے ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں پینڈ کورٹ میں ٹائی میں آفیس جاتے ہیں بقاعدہ پراپر آدمی ہیں جی ہمارے وہ بھائی بلکل بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو مائنڈ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے بات کروں گا بڑی سیدھی سی محصولی بند ہوں پہلے ایک نرازگی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے بجائے کہ وہاں باہر میں نرازگی پیدا کرتا رہے ہیں جی کہ نا کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کے بندے سلجے ہیں کسی دوکھیے میں نہ رہیے گا گجروالالہ بندہ جو ہے نا پینڈ کورٹ ٹائی میں بھی آ جائے نا جی جی تو وہ کھاتا جھگلیوں کو کر دیا ہیں یار ملک کے مائنڈ نہ کیجئے نہیں نہیں میں مائنڈ نہیں کہا رہا جی آپ بڑے بھائی ہیں میرے ٹھیک ہے ملک صاحب باز نے آپ میرے بڑے عزیز بندے کی ریفرنس سے آئے ہیں جوید کے جی جی تو میں اس لئے آپ کو فیور دے رہا ہوں یہ سمجھیں آپ کو میں فیور دے رہا ہوں ورنہ تو میں لیتا ہی ہی آڈر مجروالالوں کے اچھا بڑی بڑی میربانی جی ملک صاحب بات سنیں اس طرح سے کر لیں تھوڑا اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں ملک صاحب تھوڑا سا اس طرح سے کر لیں نہ آپ پہ بوجھ پڑے نہ ہمیں اس طرح سے لگے ٹھیک ہے میں کام کروں گا ٹھیک ہے کہ دو سو آدمی جو گجرہ والا سے ہیں نا میں تین سو آدمیوں کو پے کر دوں گا چار سو نہ کریں تھوڑا جائز کر دیں اب جائز کیا کریں جی میں ایکالٹی پر کمپرومائز تو کر نہیں سکتا ٹھیک ہے